اسلام علیکم ویورز آپ یور ویڈ گوڈ ہیلتھ آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں کہ ایک ماہ سے لے کر چار سال کے بچوں کو وائٹیمن ڈی 3 کی ضرورت کیوں ہوتی ہے وائٹیمن ڈی 3 کیلشیم اور فاس فورس کو باڈی میں ایبزورپ کروانے میں مدد دیتا ہے دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وائٹیمن ڈی 3 کی کمی ہوگی تو دودھ کی شکل میں آپ جتنا مرضی کیلشیم باڈی میں بھیجیں وہ ہڈیوں میں جذب نہیں ہوگا ویٹیمن ڈی 3 کی کمی سے بچوں کو جو ڈریک نقصان ہوتا ہے اس میں ہڈیوں کا کمزور ہونا ہڈیوں کا نرم رہنا ٹانگیں ٹیری ہونا وغیرہ شامل ہے اور اس کے علاوہ ڈی 3 کی کمی سے بچوں کی کرالنگ کا پروسس جو ہے وہ لیڈ سٹارٹ ہوگا بچے لیڈ چلنا سٹارٹ ہوں گے اور بچوں کا سکل بھی سوفٹ رہے گا اور انہی وجہاں سے بچوں کی جسمانی گروہت پر بھی برا اثر پڑے گا بچے جب گروہ کر رہے ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو سمٹائمز وہ گر جاتے ہیں اور گرتے ہی ان کی ٹانگ یا بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے فریکچر ہو جاتا ہے جو کہ ویٹیمن ڈی 3 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اگر ویٹیمن ڈی 3 کی کمی کو پورا کیا جائے تو ایسے فریکچر سے بچا جا سکتا ہے ریولی یہ کہا جاتا ہے کہ مدر ملک بچے کے لئے بہترین ہوراک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن آج کے حالات میں جب میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے تو میڈیکل ایکسپرٹس نے بچوں کی گروہت اور ڈیویلیمنٹ پر ریسرچ کی تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کو بہترین گروہت اور ڈیویلیمنٹ کے لئے اٹلیسٹ 400 یونٹس ویٹیمن ڈی 3 روزانہ کی بنیاد پر دینے چاہیے اور ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مدر ملک میں 30 سے 50 یونٹس ویٹیمن ڈی 3 پایا جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ویٹیمن ڈی 3 صرف مدر ملک سے نہیں مل پاتا ویٹیمن ڈی 3 کو حاصل کرنے والی گزاؤں میں فیٹی فیش، سی فورڈ، ایکز اور مشہوم شامل ہیں لیکن یہ گزائیں بچوں کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد بچوں کو سالیڈ فورڈ یعنی ٹھوس گزاؤں دی جاتی ہے مثال کے طور پر سکس منس کی ایس تک بچے صرف دودھ ہی پیتے ہیں اور اس کے بعد آیسا آستا ان کی خوراک میں ٹھوس گزائیں شامل کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ سب ان کی ویٹیمن ڈی 3 کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے ان سب ریزنز کی وجہ سے ہیلتھ ایکسپورٹس یا ماہرینہ صحت یہ ریکمین کرتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کو ویٹیمن ڈی 3 کی کمی پوری کرنے کے لیے ویٹیمن ڈی 3 ڈروپس دہنے چاہیے تاکہ ان کی بونز اور مصرز مصبوط ہو اور جسم کوئی گروہ اور ڈیویلپمنٹ صحیح طریقے سے ہو سکے سو آج میں جس پروڈکٹ کا آپ سے ریویو شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ویٹیمن ڈی 3 کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے والے ڈروپس ہیں اس کا نیم ویکل جونئر ہے یہ 15 ایمل کی پیکنگ میں اویلیبل ہے اس کی پرائس 350 روپیز ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروڈ ہے ویکل جونئر ڈروپس 100% سرٹیفائیڈ ہے اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو بے فکر ہو کر یوز کروا سکتے ہیں ایک سال تک کی عمر کے بچوں کو دن میں ایک بار صرف ایک ڈروپ دینا ہے اس سے بڑی عمر کے بچوں کو دن میں ایک بار دو ڈروپس دینے ہیں اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈروپ مو میں ڈال دیں اور پھر دودھ پلا دیں باقائدگی سے بچوں کو ویکل جونئر ڈروپس دینے سے ان کی گروتھ اور ڈیویلپمنٹ اچھی ہوگی اور ان کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا بچوں کے ایمیون سسٹم کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہی بچے ٹوٹلنگ ایج میں آتے ہیں تو وہ ہر چیز اٹھا کے مو میں ڈال دیں جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جرمز ان کے اندر چلے جاتے ہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن اگر بچوں کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ان کے اندر مختلف بیماریوں سے لڑنے کی مدافعت موجود ہوگی ویکل جونئر ڈروپس آپ ساشو.پک کی ویب سائٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں ایک ماہ سے لے کر چار سال تک کے بچوں کے لئے ہے چار سال سے بڑی عمر کے بچوں کے لئے ڈی تری کا سیڈ اپ ہے جس کی ویڈیو میں آپ سے نیکسٹ شیئر کروں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں Thank you اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں شکریہ بیل آئیکن موسیقی